السلام علیکم ورحمت اللہ معزز سامعین وناظرین نوکی قلم کے آوڈیو پوڈکاسٹ میں آپ کا استقبال ہے سمات فرمائیں ایک خصوصی تحریر بانوان ماحولیاتی بہران اور ہماری ذمہ داریاں تحریر اس قلم ڈاکٹر نازلین سعادت ہائدرباد آواز ڈاکٹر نکھت اروج ہمارے ماحول کی موجودہ صورت حال اس وقت ہمارا قدرتی ماحول ہماری زمین اور اس کے وسائل شدید خطرات کی زد میں ہے اس کا اصل سبب ترقی کی دور اور زیادہ سے زیادہ پرتعش زندگی کی حوث ہے بڑھتی ہوئی سنتکاری آمد و رفت کے بڑھتے ہوئے ذرائع اور شہرکاری اربنائزیشن یہ تمام جدید تہذیب تمدن کی نشانیاں ہیں یہ اور اس جیسے کئی عوامل مل کر ماحول کو آلودہ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں جنگلات کی صفائی اندھن گاڑیوں سے نکلنے والا دھوا فیکٹریوں سے نکلنے والا دھوا دنیا کے مختلف خطوں میں آئے دن ہو رہی جنگوں میں استعمال محلک بارود فضائی آلودگی کا سبب ہے لکڑی کوئلہ پیٹرول گیس کا استعمال فیز زمانہ بطور اندھن ہوتا ہے بیس فیزت فضائی آلودگی کے ذمہ دار فیکٹریہ ہیں جن سے انتہائی محلک گیسو کا اخراج ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مزر ہوتی ہے اپنی ان ترقیوں کے ذریعے ہم زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے بڑتی ویسنتکاری اور پرتعش زندگی کی قیمت ہم گلوبل وارمنگ کے ذریعے ادا کر رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں صدی کے چھے گرم ترین سال ریکارڈ کیے گئے ہیں اگر گرین ہاؤس گیسو کا اخراج اسی طرح ہوتا رہا تو اگلے بیس سالوں میں زمین کا درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے ائر کنڈیشن اور ریفریجیٹرز میں استعمال ہونے والی کلورو فلورو کاربن گیس اور کارخانوں سے نکلنے والے نائٹروجن کے مرقبات قرعہ ارس کی حفاظتی پرت اوزون میں چھیت کر رہے ہیں صاف سترہ اور آلودگی سے پاک پانی اگر نایاب نہ سہی تو کمیاب ضرور ہو گیا ہے فیکٹریوں کا فضلہ گھرے لو فضلہ اور اس قسم کی کئی گندگیاں ندیوں اور نالوں میں ہی ڈالی جاتی ہیں جس کی بنا پر استعمال کا پانی آلودہ ہوتا جا رہا ہے آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہر سال امواد کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالی نے ہماری زمین کو مختلف پیر پودوں درختوں کے ذریعے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے یہ جنگلات جہاں زمین میں پانی کو روکے رکھتے ہیں وہی تمام اقسام کی جانوروں کی پناہ گاہی بھی ہے ان جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان جانوروں کی کئی اقسام ناپید ہو گئی ہے سائنس دانوں کے مطابق ہر دن تقریباً تیر سو سے دو سو انوا اسپیشیز ناپید ہو رہی ہے دو ہزار کی اقوام متحدہ یو این کی کر جنگل کا صفایہ ہوتا ہے ماحولیاتی خرابی کی وجہ سے انسانوں کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہے طرح طرح کے بیکٹیریا اور وائرس نمو پا رہے ہیں مختلف بیماریاں پروان چڑھ رہی ہیں نفسیاتی صحت متاثر ہو رہی ہے دور جدید کی کئی محلک بیماریوں بلکہ حالی عبابہ کی تباہ کاریوں کا تعلق بھی ماحولیاتی بہران سے ہی ہیں اگر ماحولیاتی بہران کی صورتحال پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہیں ہمارے بچوں کو ہم ایک ایسے دنیا دے کر جائیں گے جس کی ہوا پانی غزہ سب کچھ زہر آلود ہوگی اور جہاں صحت مند انسان بھی صحت بخش ساس کے لیے کووید کے مریض کی طرح تڑپنے پر مجبور ہوں گے اللہ تعالی ایسی صورتحال سے بنی نوے انسان کی حفاظت فرمائے ماحولیتی بہران اور پرتعش زندگی اس بہران کا اصل سبب پرتعش زندگی ہے جرید تہذیب کی ایک بڑی خرابی فضل خرچی اور قدرتی وسائل کے استعمال میں بے دردی کا رویہ ہے بڑی کمپنیاں خود کو نفع پہنچانے خرچ کرنے اور زیادہ سے زیادہ پرتعش سامان استعمال کرنے کا مزاج عام کرتی ہے وہ اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدیں گزشتہ چند سالوں میں یہ جنون ہمارے ملک میں بھی بے انتہا بڑھ گیا ہے بارانک شاپنگ مالوں کی کسرت خریداروں کو لبھانے کے نت نئے طریقوں اور ٹی وی اشتہارات کے ذریعے مسنوعات کے حصول کے شوق نے اس جنون کو نئی انتہا تک پہنچا دیا ہیں خریداری محض ذریعات کی تکمیل کیلئے نہیں رہی بلکہ ایک شوق بن گئی ہے بازار جانا اور خریداری کرنا ہلتوں نے تو بچوں بڑوں سب کے اندر خریداری کا جنون پیدا کر دیا ہیں ایک ایک گھر میں کئی کئی گاڑیا بچوں کے ہاتھوں میں جدید ترین موڈل کے سیل فون ہما اقسام کی قالینے اور سوفے باتروم سمہ دستیوں طرح کے سابون شیمپو لوشن اور کریم یہ سب اسی صارفیت پسند تہذیب کی علامتیں ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق شہروں میں متوسط درجے کا ایک خاندان جس کی مہانہ آمدنی 80,000 روپیہ ہے اور ستن 2000 روپیہ باتروم اور ڈریسنگ ٹیبل پر خرچ کرتا ہے جبکہ دیہاتوں میں اکثر خاندانوں کی جملہ آمدنی 2000 روپیہ مہانہ ہیں ان اشیاء کی خریداری اور فضل خرچی کی وجہ سے قدرتی وسائل کا بے پناہ نقصان ہوتا ہے گزشتہ چند سالوں میں قدرتی وسائل کی ایسی لوٹ مچی کہ حالیہ دو تین نسلوں نے قدرتی وسائل کا جتنا تصرف کیا وہ دس ہزار سال انسانی تاریخ میں سیکڑوں نسلوں کے تصرف سے بھی زیادہ ہو گیا ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا کے تمام لوگ ایک عام امریکی کے مساوی میار زندگی اختیار کرنا چاہے تو زمین کی طرح کے پچیس سیارے اور ان کے وسائل بھی اس کے لئے ناکافی ہوں گے ماحولیاتی تحفظ اور اسلام اسلام نے بہت پہلے ایسی ہدایات دی ہے جن کی پیروی ماحول کی تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے یہ ہدایات آج بھی ماحولیاتی تحفظ کی کوشش کے لئے مشعل راہ بن سکتی ہے قرآن مجید نے انسان کی یہ حیثیت بتائی ہے کہ وہ دنیا کا خلیفہ ہے خلیفہ ہونی کی حیثیت سے انسان کی یہ ذمہ داریا ہے کہ وہ اللہ کے احکام نافذ کرے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے قرآن سورہ نمبر دو آیت سات سو ایک اور یہ کہ انسان کو اللہ نے اپنی ملکیت کے ایک حصے میں اس لئے تصرف دیا کہ وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کی حیثیت امانت کی ہے اور امانت کے سلسلے میں وہ خدا کے حضور جواب دا ہیں قرآن مجید نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہار ڈال دی ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے نبی کریم نے تمام مخلوقات کو اللہ کا کمبہ قرار دیا ہے تمام مخلوقات اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اس کے کمبے کے سب کچھ شامل ہے قرآن مجید میں سب کو اللہ کی مخلوقات قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی تذویر بیان کرتے ہیں اور اس کے فرمبردار ہوتے ہیں اس لیے اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کا لحاظ کرنا اور ان پر ظلم کرنے سے گریس کرنا بھی مسلمان کے فرائز میں زندگی چھینا جاتا ہے خدا کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے قدرت وسائل کا تحفظ اور ان کی پازوانی اور زندگی کی آل قدروں کا فروغ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہیں لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس محاص پر بھی پیش قدمی میں ناکام ہیں بلکہ دیندار گھرانے بھی مسکر آلانتوں کے شکار ہیں اور ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نادان استہ طور پر اس لائف سٹائل کے ذریعے کن قوتوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سارفیت فضل خرچی اشیہ پرستی طبقاتیت سود محولیاتی بہران اور عیش پسندی وغیرہ جیسی نحو سطوں سے عبارت جدید مغربی لائف سٹائل کے مقابلے میں سادگی جفا کشی فطرت سے ہم آہنگی انسان دوستی اصول پسندی اور سخاوت وغیرہ جیسی قدروں سے عبارت اسلامی لائف سٹائل کو فروغ دینے کے لیے باقاعدہ تحریکیں چلائے ملیشیا سنگپور نائجیریا اور ایران وغیرہ ممالک میں مسلم خواتین کی ایسی تحریکیں کام کر رہی ہیں خواتین کیا کرے طرز زندگی یا لائف سٹائل پر گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں پر اکثر خاندانوں میں خواتین ہی کا کنٹرول ہوتا ہے خرید جانے والی اشیاء کا انتخاب بھی اکثر خواتین ہی کرتی ہیں میار زندگی کے پیمانے بھی وہی تیہ کرتی ہے مردوں کو بھی اکثر زیادہ سے زیادہ خریدنے اور گھر میں زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرنے کی ترغیم خواتین ہی دیتی ہیں بچوں کا ذہن ان کی ترجیحات اور ان کے شوق میں بھی انہی کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں اسی لئے اگر خواتین اسلامی نقطہ نظر کو سمجھ لے تو خود بخود سارا معاشرہ اسے پسند بھی کرے گا اور اختیار بھی کرے گا اس زیل میں ہم ایک مصنف کے درز زیل مشورے یہاں نقل کر رہے ہیں محولیتی مسائل پر خواتین کے اندر بیداری لائی جائے انہیں محول کے خرابی اور اس کے اثرات سے واقع کرایا جائے اور بتایا جائے کہ محول کو محفوظ رکھنے کے لئے وہ کیا کر سکتی ہے ہماری کوشش ہو کہ مسلمان خواتین پورتائش مادہ پرست طرز زندگی سے بیزار ہو جائیں اور اسلام کی تعلیم کے مطابق سادہ زندگی کو اختیار کریں بے لگام خریداری اور حیثت سے زیادہ خریداری کی حوصلہ شکنی کی جائے جدید تہذیب کا نعرہ یہ ہے کہ اگر ہم دولت من ہو تب بھی ہم ماحول کا خیال رکھیں دنیا کے غریبوں کا خیال کریں اور اپنی ضرورتوں کو محدود رکھنے کی کوشش کریں ضرورت اور حوص میں فرق کیا جائے ضرورت ہو تو قیمتی سے قیمتی شئے استعمال کی جائے لیکن محض اپنی بڑائی کے لیے یا برینڈ کے جنون میں خریداری کے شوق سے گریس کریں جو چیز گھر پر بن سکتی ہے گھر پر بنائی جائے کچن گارڈن کو فروغ دیا جائے گھر لکرافٹ کی حوصل افضائی کی جائے بڑے شاپنگ مالوں کے مقابلے میں پر اس کی چھوٹی دکانوں کو ترجی دی جائے کسی شے کو خریدتے ہوئے شے کی کولیٹی کے ساتھ اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ اسے خرید کر ہم کسے فائدہ پہنچا رہے ہیں اس کی خرید سے ہمارے ملک اور ملت کی معیشت اور فطری وسائل کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان گھر کی اشیاء بھرپور گھر کی اشیاء کی بھرپور حفاظت کی جائے اگر آپ دولت من ہو تب بھی ایک چھوٹی سی چیز کا نقصان ماہولیات کا نقصان ہے اس لئے اس سرے میں حساس رہے جو اشیاء پرانی ہو جائے چاہے وہ مسنوات ہو کپڑے ہو یا کوئی اور شے انہیں نہ نہ تو کچھرے کی ٹوکری میں پھیکے اور نہ گھر میں غیر مستعمل پڑی رہنے دے یا تو اسے ردی میں فروخت کر دے یا کسی غریب کو استعمال کرنے کے لئے دے دے اس بات کو شدت سے یقینی بنایا جائے کہ پکا ہوا کھانا کسی صورت نہ تو سڑے اور نزایہ ہی جائے اور دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے تو ٹھیک ورنہ تھوڑی سی زہمت اٹھا کر کسی غریب کو دے آئے آخری صورت میں کم سے کم یہ کوشش ہو کہ کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا تو کوئی جانون ہی استعمال کر لے ہوتل میں کھاتے ہوئے بچہ ہوا درجے کے ہوتلوں میں بھی یہ رجحان فروغ دیا جا سکتا ہے جدید دور میں ماحول صحت اور دولت کے نقصان کا ایک بڑا ذریعہ گاڑیا ہیں گاڑیوں کے استعمال میں احتیاط بھی اسلامی تہذیب کا ایک جز ہونا چاہیے چھوٹے فاصلے پیدل تیہ کیے جائے مسجد کو وہاں دو گاڑیا استعمال نہ کی جائے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ آسان ہو اور سہولت بخش بھی ہو اور وقت بھی ضائع نہ ہو رہا ہو وہاں اپنی گاڑی استعمال کرنا محض ٹریفک کے مسائل میں اضافہ کرنا ہے اللہ کے رسول نے باہم تحفہ کے لیندین میں لیندین کی ہمت افزائی فرمائی ہے لیکن ہمارے دور میں تحفہ بھی سارفیت پسند کلچر کے فروغ کا ذریعہ بن گئے ہیں اور گھروں میں غیر ضروری اشیاء کی بہتات کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور خجموں کی تحفہ پسند تھے تحفہ کے کیا جائے جو اس کی واقعی ضرورت ہو ورنہ خجموں کا تحفہ سنت کی تعمیل بھی ہوگی اور اس بات کا یقین بھی ہوگا کی استعمال بھی ہوگی اسی طرح کوئی بکھانے پینے کی چیز کا تحفہ دیا جا سکتا ہے اس فیرس میں ایک اور اچھا اضافہ کتاب کا تحفہ ہو سکتا ہے اگر ہمیں کوئی ایسا تحفہ ملتا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو تو خواہ مخواہ اسے بیکار رہنے سے احتراز کرنا چاہیے اس تحفے کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے یا کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے کچھرے کے معاملے میں احتیاط پلاسٹیک کوئی چیز خریدنی ہو یا استعمال کرنی ہو تو جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جب پر کتنا بوش ڈال رہی ہے اسی طرح یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ ہمارے ماحول پر کتنا بوش ڈال رہی ہے صفائی آدھا ایمان ہے ہمارا گھر کھانے پینے علمیہ ہے کہ آج ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی شناخت گندگی سے وابستہ ہوتی جا رہی ہے گندے محلے مسلمانوں کے محلے سمجھے جاتے ہیں مسجد کے تہارتخانے بھی تمام تر سہولتوں کے باوجود بدبودار ہوتے ہیں کچھرہ پھیکنے میں ہم ذرا بھی احتیاط اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے جس کے معافی اور بخشش کا امکان بہت کم ہے یہ موجودہ انسانوں ہی کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی حق تلفی ہیں یہیں معاملہ پانی کے آلودہ کرنے دھوئے کے اخراج ڈرینج میں ٹھوس چیزیں بہا دینے روٹ پر تھوکنے اور رفعہ حاجت کرانے اور اس قبیل کی دیگر گندی حرکتوں کا ہے ہم اپنے بچوں کے مزاج میں بھی انسانیت دوستی جفا کشی ماحولیات دوستی قناعت و توقل جیسی آلہ قدروں کو فروق دینے کی کوشش کریں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے خوب پڑھے اور خوب کمائے بھی لیکن تیشات کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی آلہ قدروں اور آلہ مقاصد کے لیے ہم انہیں بہت زیادہ اور غیر ضروری اشیاء کے استعمال کا آدھی نہ بنائیں ان کے اندر نتنے کھلونوں کپڑوں رشیہ کے خریدنے کے شوق کی بجائے اچھی کتابوں اور رسالوں کو خریدنے کا شوق پیدا کرے مہیم جوئی سفر اور دنیا دیکھنے کا شوق پیدا کرے غریبوں کی مدد اور مہمانوں کی خدمت کا شوق پیدا کرے یہ جستجو پیدا کرے کہ وہ مختلف مقابلوں میں حصہ لے صلاحیتوں کے ارتقاء اور ان کے اظہار پر پیسہ خرچ کرے یہ شوق رکھنے والے بچے ہی بڑے کار نام انجام دینے کی صلاحیتوں سے آراستہ ہوں گے ورنہ